پچھلے ہفتے کابل میں امریکی سفارت خانے اور نیٹو کی امارتوں کو نشانہ بنانے والد دیشتگیل حملوں کے بعد امریکہ کی جانب سے پاکستان پر دباؤں میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے امریکہ نے اس حملے کی ذمہ داری شدد پسند گروپ حکانی نیٹورک پر آئیت کی ہے اور پاکستانی فوج کے حساس ادارے کے حکانی نیٹورک سے روابط کا بھی الزام آئیت کیا ہے حکانی نیٹورک پاکستان کے خفیہ ادارے کے بازوں کی طرح کام کرتا ہے آئی ایس آئی کی حمایت کے ساتھ حکانی نیٹورک نے ٹرک کی مدد سے بم حملے اور امریکی سفارت خانے پر حملے کے منصوبے بنائے اور ان پر عمل کیا دیشتگردی کو اپنی پالیسی کا حصہ بنا کر حکومت پاکستان اور خاص طور پر پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی نہ صرف ہمارے ساتھ اپنی سٹریٹیجک پارٹنشپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ اس خطے میں اپنے وقار کو اور مفاد کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں ایرمیرال مائک ملن نے جو ایک ہفتے بعد امریکی فوج کے سربراہ کے عوضے سے ریٹائر ہو رہے ہیں یہ بات امریکی سینٹ کے سامنے اپنی آخری سمات کے دوران کہی پاکستان کی جانب سے پچھلے کچھ دنوں میں ایسے امریکی الزامات کو بار بار مسترد کیا گیا ہے وہ اسے امریکی سے بات کرتے ہوئے پاکستانی وزیر اطلاع فیدوس آشک آوان نے بھی ان انظامات کو رد کر دیا ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ افغانستان کی اندر پیس اور ریجنل سٹیبلیٹی کو انٹرلنگ کر رہے ہیں اگر افغانستان میں پیس ہوگا تو پاکستان اور ریجن میں پیس ہوگا کوئی ایسی چیز جس سے افغانستان کے پیس کو زیاد پہنچے پاکستان کوئی ایسی ایفرڈ کا کبھی نہ حصہ رہا ہے نہ رہے گا اور یہ اس قسم کا پرابوگنڈا جو ہے وہ پاکستان کے جو ایفرڈز ہیں وار آن ٹیرر کے حوالے سے ان کو ثبوتاز کرنی کوئی پاکستان کا اکثر موقف یہ رہا ہے کہ پاک فوج ابھی دیگر آپریشنز میں مصروف ہے اور شمالی وزیرستان میں آپریشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن امریکی نیشنل دیفنس یونیورسٹی سے منصرک تجیہکار ٹومیس لنچ کا کہنا ہے کہ امریکہ ان علاقوں میں ایک بڑا آپریشن بھی نہیں چاہتا میرے خیال میں یہ سچ ہے کہ پاکستان کے پاس شمالی وزیرستان میں آپریشن کرنے کے لیے اتنی فوجی صلاحیت شاید نہیں جتنی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس ہے لیکن پاکستان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سیاسی فوجی اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ افغانستان میں ایسے حملوں کی منصوبہ بن دی اور ان کے عمل کو روکنے کی کوشش کریں اطلاعات کے مطابق پچھلے ہفتے ایرمیرل مائک مولین اور پاکستانی فالچ کے سربراہ جنرل اشفاق پرویس کے یعنی امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن اور پاکستانی وزیر خارجہ ہنہ ربانی کھر اور سی آئیے کے سربراہ ڈیویر پیٹریس اور آئی ایس آئی کے سربراہ احمد شجا پاشا کے درمیان ملوکاتے میں بھی ان معمولات کے بارے میں بات ہوئی امریکی نیشنل ایفنٹ یونیورسٹی سے منصولک تجیکار سبیشن گورکا کا کہنا ہے کہ امریکہ کے جانب سے اس دباؤ کی وجہ افغان جنگ کے بارے میں امریکہ میں بڑھتی ہوئی مایوسی بھی ہے یہ امریکہ کی سب سے لمبی جنگ ہے ہم دس سال سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور آج تک ہم امریکی فوجیوں اور افغان حکومتی اداروں کے خلاف حملے دیکھتے ہیں جن کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال کی گئی خاص طور پر فاتح کے علاقے اس ہفتے کے دوران امریکی سینٹ کی اپروپیئیشنز کمیٹی نے امریکہ کی جانب سے پاکستان کو دی جانے والی فوجی امدال پر نئی شرائطیں لگائیں جس کے تحت یہ امدال حکانی نیٹورک اور الگازہ سے منصولک دیگر تنظیموں کے خلاف کا روائی سے مشروط ہوگی تذیکاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان پر ایسا دباؤ ابھی برقرار رہے گا رزا نکفی اردو وی او اے واشنگٹن